السلام علیکم ورحمت اللہ جب سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو موسیقی 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 مار گوھ سے پاک فرماتے ہیں لوگوں میں وہ ہوں کسی نے سوچ چنا ہوگی میرے حال پر کسی کو قیاس مت کرنا میرے لو فارق جے میں کسی کی طرح نہیں ہوں کوئی میری طرح نہیں ہے ماشاء اللہ اللہ نے فرمایا اینی عالم و مالا تعلیمون عالم و مالا تعلیمون کا راز عبدالقادر جلانی ہے کانے فرماتے ہیں میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں توبہ کرو میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں گوھ سے پاک انشاد فرماتے ہیں ایک بار جھوم کے کہہ دو سموزہ کھا کے کہہ دو اور اینو بند کر دے ہو میں سموزہ کھا لما جب نوح کی کشتی چلنے کے لیے نکلی تھی اس وقت ابھی عبدالقادر نوح کی کشتی میں موجود تھا ایک بزرگ کا بیان ہے کہ ان کے جاننے والوں میں ایک بزرگ ہیں انہوں نے یہ دیکھا ہے جب نار نمرود ابراہیم پر گلزار ہوئی اس وقت میں حضرت ابراہیم کی پشت میں موجود تھا وہ گوھ سے پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے میرے ساتھ میرے اللہ کے ساتھ خاص تعلقات ہیں کہیں گے بزرگ دے ہو کتنے پہنچے نے اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے مولوی کنی پیڑی شاہ ہے گوھ سے پاک فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھ سے ستر مرتبہ وعدہ کیا ہے عبدالقادر جلانی اللہ کے ساتھ کیسے گفتگو کر سکتے ہیں عبدالقادر جو تجھ سے محبت کرے گا اس کو اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک کہ اس کو توبہ کی توفیق نہ دیں اوہ کانی بازو کونڈ مار دے میرے ماننے والے کو پہلے توبہ کی توفیق دوں گا نا پھول جو انج کچھ بھی نہیں ہوندہ بھائی میرے اور اس کے بعد پھر اس کو موت عطا کروں گا اے کتھیں نہیں اے کسی آیت ہی جنی کسی عدیث ہی جنی یہ سرکار گوہ سے پاک ہیں صرف ہم نہیں آپ نہیں بڑے بڑے اولیاء ان کی بارگاہ میں خیراج پیش کرتے ہیں اچھا ہاں اے تھی اسی سوچیا ہی نہیں اسی نہیں جانا صحیح کہن دے یا توبیدہ کھوتا نہ کاردہ نہ کاردہ آئیے ان کی بارگاہ میں خیراج جب غریب نواز پیش کرتے تو اس طرح پیش کرتے آہ غریب نواز جس کی منقبت لکھے وہ شان گوہ سے آزم کی شان غریب نواز لکھتے ہیں اس جنگل دے ویچ میرا قنون چلے گا سرکار غوث پاک کو صرف غوث ہم ہی نہیں مانتے ہندوستان کا سلطان جس نے نبے لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے وہ بھی انہیں غوث کہہ کر کے پکار رہے ہیں نوے لاکھ او نوے لاکھ بچھاڑے نوے تو زیادہ تھے انہوں کلمہ ڈاٹر زاکر نیک نے پڑھایا نا آپ کے بابوں کا تو بتائیں نوے لاکھ تو بادی نہیں تھی اس زمانے میں تو یہاں پر جو ہم نے خود دیکھا اس کو ولی اللہ کی نہیں مانتے اور نئی جی اس طرح وہ ولی ہو جانگا ہے میرے خیالہ جتنی میں نے ان کی طبیعہ صاف کر دی ہے ہائے 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 میں تو انہوں کیا سی منہوں نہ چھڑے کرو میں پہلے تھے بونڈری تو باہر سٹتا تھا انہوں میں پلانٹ ارد تو باہر سٹاں گا موسیقی